اسلام علیکم ویورز ویڈیو جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں ہر بار کی طرح اس بار بھی کچھ نیا ٹرائی کیا ہے تو سوچا آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں تو اب دوپیر کے بجرے ہیں چار اور یہاں پہ میں نے اپنی افتاری کا کام شروع کر دیا ہے تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں پین ویل جس کے لیے میں نے ون کپ میدہ دیا ہے اور اس میں میں نے دل ہے ون ٹی سپون زیرہ اور نمک ہس بیسائی کا اور ون اسپون آئیل دال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اور اس کو ہم اسی طرح سے سکت گھنیں گے جیسے ہم سموسی کے لیے ڈو جو ہے ریڈی کرتے ہیں تو ویورز اگر آپ کو میرا چینل پسند آ رہا ہے اور میری ریسیپی بلوگز پسند آ رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کریے اور اس سے میری حمد بڑھے گی اور مجھے موٹیویشن ملے گا اور انشاءاللہ میں اس رمضان میں کچھ نہیں نہیں اور ایسی ریسیپی لے کے آؤں گی جو عام طور پر ہم اس کو لیتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن کبھی بنانی کی کوشش نہیں کرتے انشاءاللہ میں ایسی ریسیپی لے کے آؤں گی تو یہاں پہ میں نے آلو بوائل کر لیے ہیں اور آلو بوائل کرنے کے بعد اسے میں نے پیل آؤٹ کر رہی ہوں یہاں پر اور پیل آؤٹ کرنے کے بعد میں اسے کروں گی میش آلو کو میش کرنے کے بعد اس میں میں کچھ مسائلیں ملاؤں گی جس میں میں نے کالی میرچ کا پاورڈر ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی میرچ اپنے ہز بیزائی کا اور نمک ان دامام چیزوں کو ملا کے اور تھوڑا سا فریش کورینڈر بھی میں نے ملایا یہاں پر ویورز آپ اپنے حساب سے اور اپنی پسند کے حساب سے سٹرپنگ ریڈی کر سکتے ہو آپ چاہو تو اس میں چکن ملا سکتے ہو ویجیٹیبل ملا سکتے ہو آپ کی اپنی چوئس ہے تو یہاں پہ جو آٹا ہم نے گنا تھا وہ ریسٹ ہونے کے بعد اس میں سے تھوڑی سا آٹا لے کے ہم لوئی بنائیں گے اور اس کی ایک روٹی تیار کریں گے جو آپ روٹی پیلو گے وہ نہ ہی بہت زیادہ موٹی ہونی چاہیے نہ ہی بہت زیادہ پتلی ہونی چاہیے اس طرح سے اور اس کی چاروں سائٹ ہم کو کٹ کر لینا ہے اور اسے ایک سکوائر شیپ مل جائے گا تو اب جو ہم نے میں نے مکسچر جو ریڈی کیا ہے وہ میں سپے سپریٹ کر دوں گی ایک والی سب طرف سے اور اب میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک چیز کیوپ اور اس کو ہم کریٹ کریں گے اس پر آپ کی اپنی چوائز ہے آپ جتنا چاہو اتنا چیز ڈال سکتے ہو اس کے اوپر اور اگر چیز نہ ہو تو چیز نہ ڈالوگے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اسے اب فول کرتے ہوئے اسے ایک رول بنا لینا ہے ہمیں آپ بھی مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ ایسے ماحول میں کیونکہ یہ جو ہے 2020 کا رمزان کچھ سپیشل ہے ہر لیڈی کے لیے اور خاتن کے لیے بہت چیلنجنگ ہے ایسے ماحول میں جو ہے ساری چیزیں تیار کرنا رول تیار کر لیا ہے اور یہ رول کو جو ہے میں کٹ کر لوں گی اور یہ ایک ویل کی طرح ریڈی ہو جائے ہو جائے گا یہ دیکھئے اس طرح سے اور بہت جلدی ہی یہ بن جاتے ہیں بس ہم کو ایک روٹی کی طرح بیلنا ہے سٹفنگ بھرنا ہے رول کرنا ہے اور کٹ کرنا ہے اور یہ دیکھئے اتنے سارے یہ جو ویل ہے وہ ریڈی ہو گئے اور ایس کو ہمیں میڈیم آج پہ ہی فرائے کرنا ہے زیادہ تیج آئیل بہت زیادہ گرم ہونے پہ ہمیں نہیں ڈالنا ہے ورنہ اس کے اندر جو خستا پن ہے جو ریڈیم کریسپینس ہے وہ نہیں آئے گی تو ہمیں اسے براؤن ہونے تک فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں اب یہ پوری طرح سے ریڈی ہو چکے اور کتنے اچھے کلر آگیا ہے اس پہ اس کو ہم ساؤس کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں بہت ہی اچھے لگیں گے بس مسالے اور نمک وغیرہ جو ہے آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے دالنے رکھنا اور اس کے بعد میرے افتار کی دوسری تیاری بھی شروع ہو گئی ہے جس میں میں نے سابود آنے وڑے بنائے ہیں اور اس کے ساتھ میں میں نے بنایا ہے چکن وینگز جو یہاں پہ میں فرائے کر رہے ہوں اور چنے اور یہاں پہ یہ میری ٹیبل ریڈی ہو گئی ہے افتاری کی تو آج کا میرا ویڈیو یہیں تک تھا انشاءاللہ پھر کل ملوں گی اپنے نیکسٹ ویلوک اور نئے ریسپی کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی